بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وزیر برائے محکمہ کیوڈی اے کی توجہ قیم مسئلے کی جانب مبزول کرواتا ہوں کہ محکمہ کیوڈی اے کے زیر انتظام کئی اکر پر محیط سابقہ سبزی منڈی کی جگہ پر چند نام نہات بروکرز اور انویسٹرز کی جانب سے ایک پلازہ تعمیر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر حکومت مذکورہ سبزی منڈی کسی کو الارٹ کیے تو اس کی مکمل تفصیل دی جائے تو مجھے اس بارے میں اتنا نہیں پتا اگر آپ بھائی کو اگلے اس میں میں جواب دے دوں گا جانب سپیکر جواب دیا ہوں جواب بجو ہے اگر منسٹر کو تیار ہونے دیں اگلی اس میں اس میں جانب سپیکر انہوں نے جواب دیا ہے جانب سپیکر جیسے جانب سپیکر اس ٹیم نہیں تھا جانب سپیکر جیسے نصر اللہ زیرے بھائی نے کہا جانب سپیکر صاحب میں اگر بریفنگ لوں گا منسٹر صاحب نوٹ کر لیں جانب سپیکر میں چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں منسٹر صاحب نوٹ کر لیں اگر اس کو آپ پھر بعد میں بے شک ڈیفر کر دے جانب سپیکر جیسے نصر اللہ زیرے صاحب نے کہا تھا کہ ہم پوچھتے کچھ ہیں صاحبان جواب کچھ دیتے ہیں یہ اسمبلی کی انتہائی ایک غیر سنجیدہ عمل ہے جانب والا اس میں بھی اس توجہ دلاو نوٹس میں بھی ہم نے پوچھا ہے گاہے کے بارے میں موصوف نے ہمیں بکری کی تفصیلات بجوا دی ہیں جانب والا اس میں اس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی جو میرا اس میں وہ تھا ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ہے گورننگ باڈی سے بھی یہ پاس کی ہے ایک انویسمنٹ بورڈ بنائی گئی ہے جانب والا سات اکڑ پہ ان کو کنسٹریکشن کی اجازت دی گئی ہے ہم نے وہ پوچھا تھا لیکن اس سے پہلے جو کیو ڈی اے میں گڑبر ہوا تھا انہوں نے ان دو پلازوں کا ہمیں جواب بھیجائے ان دو پلازوں کا نام بھیجائے ایک امیر محمد پلازہ ہے دوسرا عیسیٰ خان پلازہ ہے یہ کوئی آج سے آج دس سال پہلے یہ پلازے بن چکے ہیں جانب والا میں اس اس آرارٹمنٹ کی اور اس پرمیشن کی بات کر رہا ہوں جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے چند لوگوں کو نوازنے کے لیے ایک انویسمنٹ بورڈ بنائی پھر گورننگ باڈی سے ابھی ریسنٹلی ایک مہینہ دو مہینہ پہلے گورننگ بورڈ سے اس کی اپروول لے کر ان کو باقیدہ اجازت دی ہے کہ آپ یہاں پہ پلازے بنا کے اس کو کمرشل کر کے آپ بیچنا شروع کر دیں یہ پورے سات اکڑ اس پرانی سبزی منڈی میں یہ ان کو دیئے گئے ہیں یہ تو بہت پرانا جو دو پلازے بنے ہیں جناب والا یہ وہ ناظمین کے دور کے الارٹمنٹس تھے جن پہ پلازے بن بھی چکے ہیں جن پہ لوگ قرائے پہ بیٹے بھی ہیں جن پہ کاروبار بھی ہو رہا ہے تو یہ ان کے ہمیں تفصیلات دے کر جن لوگوں کو نوازا گئے ان کو چھپانے کی کوشش کی جارہی ہے جناب والا اس میں حکومتی اعلیٰ عودوں پہ فائز لوگوں کے عزیز رشتدار موجود ہیں ان کے دوست اس میں موجود ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے تو جناب والا یہ موجودہ جو گورننگ پاڑی اس وقت ہے یہ لاسٹ جو اس کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو گورننگ پاڑی نے اپروول دیئے اس کی ہمیں تفصیلات دیں جناب والا یہ پرانا جو کیو ڈی اے نے گند کیا تھا وہ گند ہم کمیٹی بھی بنی تھی ایسا کرتے ہیں لانگو صاحب لانگو صاحب پہلے میں واپس لیتا ہوں گائے کو مقدس ہی رہنے دیں میں اونٹ اور بکری کا مثال یہ قبول ہے سردار صاحب یہ ٹھیک ہے ہم نے تفصیلات اونٹ کی مانگی تھی انہوں نے جواب بکری کی تفصیلات جی شکریہ گائے کو مقدس ہی رہنے دیں جی شکریہ پی ایس ڈی پی میں جو سبائی حکومت کی سفارشات سے اس کی میں ڈالی گئی ہیں اس میں جانب سپیکر ان کا کریٹیریہ کیا ہے اس کی میں شامل کرنے کا اور اس میں خاران میں ایک ڈیم بن رہا ہے جو آپ کے پروینشل پی ایس ڈی پی میں بھی اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں کوئی ایک عرب کے قریب ایک ڈیڈ عرب کے قریب اور وفاقی پی ایس ڈی پی میں بھی وہ ڈیم کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں اور وفاقی پی ایس ڈی پی سے میں وہ آنگوئنگ سکیم ہے جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے اس کے لیے اس کا کام بھی شروع ہے اور میں خاصے کوئی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے جبکہ اسی ڈیم کو پروینشل پی ایس ڈی پی میں منصوبہ بندی کے محکمے نے اس کو نیو سکیم کر کے اس کے لیے دوبارہ جو ہے کوئی ستر پچھتر کروڑ کے قریب رکھے ہیں اس کے لیے یہ ذرا اس کو واضح کھلے خالبا میں ڈیم کا نام بول رہا ہوں گرک ڈیم ہے شاید گرک ڈیم شیئر جو ہے وہ صوبائی حکومت اس میں ڈالتی ہے اور کچھ جو ہیں وفاق کے طرف سے ہوتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی انہی میں سے ایک ہوگا جارم سپیکر اس کی مہتوری سے سلیم صاحب غلط کہہ رہا بات کو کمپلیٹ کرنے دے پر بات کو کمپلیٹ کرنے دے پر آپ شاید آگے اس کو صحیح کریں جو انہوں نے سپلیمنٹری سوال کیا یہ بالکل اس سے ہٹ کر ہے اگر یہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو فریش سوال لے کر آ جائیں تو اس کا ہم پروپر جواب دے دیں گے جی فانس منسٹر تھوڑا اس پہ ہمارے معزز رک نے خاران کے حوالے سے جو بات کی اگر وہ چاہتے ہیں کہ خاران کی جو ڈیم کی سکیمیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ خارانیں بنے تو ہم صبح ہی پیس جی پی سے اس کو اٹھا دیں گے نہیں وہ کہتے ہیں وہ اس میں سمبلی کے معاملات کو مہربانی کر کے سنجدگی کی بنیاد پہ لیں ظہور صاحب نے اگر اس پی ایس ڈی پی میں پچھتر کروڑ روپے فج کرنے کے لیے رکھے ہیں تو اس کا محض کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ انیس بیس کی ظہور صاحب مجھے کمپلیٹ کر مجھے کمپلیٹ کرنے دے نہیں نہیں جناب سپیکر میں فیصلہ بھی آپ کو سناتا جناب سپیکر یہ انیس بیس کی پی ایس ڈی پی میں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک سکیم تھا جس میں انیس بیس میں یہ ٹینڈر بھی ہوا جس میں ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کام بھی شروع ہوا یہ پیورلی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا اب وہ کمپلیشن کے قریب تھا انہوں نے جو ہے اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں پھر اس کے لیے کوئی پچھتر اسی کروڑ روپے رکھیں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کمپلیٹ ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں سے پروینشن پی ایس ڈی پی میں جو پیسے رکھے گئے ہیں وہ صاحبان کی جیبوں میں چلے جائیں گے جناب والا اس طرح کی سکیموں سے اشتناب کرلیں اس کی وزیر منصوبہ بندی صاحب جو سلیم صاحب کو اختیار ہیں نہیں سوبے کا شیئر بھی ہوتا ہے نا اس میں نہیں اس میں سوبے کا شیئر نہیں یہ پیورلی فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے جناب والا نہیں اللہ کی مہربانی سے بہت ساری فش کی چیزیں پی ایس ڈی پی سے نکال دی گئی ہیں شاید وہ ان کو تکلیف ہو رہا ہے کہ کیوں نکالے گئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے دوسرا خاران میں ایک سنا بلوچ صاحب کا ایک سنا بلوچ صاحب کا پروجیکٹ میں نام لے لیتا ہوں جو ٹینڈرز بارے گئے تھے پانچ کمپنیوں کی طرف سے جناب والا ان میں سے سولہ کروڑ روپے میں جو ڈیم جو بنانے جا رہا تھا ان کو نہیں دیا گیا ہے کوئی وہ عربوں روپے جس نے ٹینڈر بارے تھے اس کو یہ ٹیکہ دیا گیا جناب والا تو کرپشن کی داستانیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اس گورنمنٹ کی وہ ہم کسی تفصیلی ایک دن آپ رکھ لیں اس میں بیعث کے لیے وہ ہم سلیم صاحب کے ساتھ بیعث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس گورنمنٹ کی جو کارستانیہ ہیں ابھی ہمیں یہ سواب ہے اگر اس چیز کا جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہے تو بالکل پھر گورنمنٹ ذمہ دار ہے تو اس کا بالکل اس کا عزالہ بھی کیا جائے گا اگر آپ کی طرف سے یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے تو پھر جناب سپیکر صاحب یہ بھی انفارمیشن ایوان کے اندر اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو پھر جی آپ پیز ڈی پی میں دیکھ لیں اگر اس طرح کے یہ غلط ہے اس طرح کے الزامات لگا یہ ایک غیر مناسب الفاظ اتمال کیے جاتے ہیں لوگوں کو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ہم اس پر انکواری کرا لیتے ہیں ہم اس پر انکواری کرا لیتے ہیں ہم یہاں تک کہتے ہیں اس سے تو زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے جی سلیم صاحب یہ ویسے آپ کی مہربانی آپ جواب دے رہے ہیں لیکن یہ کوسٹن سے ٹیک ہو گیا ٹیک ٹیک شکریہ سلیم صاحب وہ ایسے بھی کوسٹن سے باہر یہ جناب سپیکر سب تیس سال گزر کے اور کب تک رہے گی اب اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی شامل کیا جائے گی جی اس میں دیکھیں کوئی بھی فیزیبل پروجیکٹ ہو تو اس پہ نظر سانی